موسیقی Welcome to English Easy Viewers اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے How to translate an Urdu paragraph into English Paragraph کو Urdu سے English میں translate کرنے کا سوال 10th class میں بھی آتا ہے 2nd year میں بھی آتا ہے اور graduation level پہ بھی اس قسم کا سوال آتا ہے یعنی ایک paragraph دیا جاتا ہے اور اس کو ہم نے انگریزی میں translate کرنا ہوتا ہے آپ جب بھی کسی paragraph کو as a whole دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو بہت مشکل اور complicated دکھائی دیتا ہے کسی بھی Urdu paragraph کو English میں translate کرنے کے لیے آپ اس کو different sentences کی صورت میں دیکھئے جب آپ ایک ایک sentence پر گوھر کریں گے تو آپ کے لیے وہ چیز کافی آسان ہو جائے گی تو اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے اس paragraph کو ایک ایک sentence کی صورت میں translate کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ ایک ہی چیز کو انگلیش میں کہنے کے لیے یا انگلیش کی ایک ہی چیز کو Urdu میں کہنے کے لیے کوئی ایک ہی یا fix طریقہ نہیں ہوتا کہ جس طرح سے آپ کہیں بس یہ اسی طرح ہو سکتی ہے یا جس طرح سے میں کہوں یہ اسی طرح سے translate ہو سکتی ہے بلکہ ایک ہی sentence کئی طریقے سے translate ہو سکتا ہے Urdu سے انگلیش میں بھی اور انگلیش کا sentence Urdu میں بھی کئی طرح سے translate کیا جا سکتا ہے تو ہم ایک ایک sentence کو باری باری دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ ان کو translate کرنا کس طرح ہمارے لیے آسان ہے تو یہ Urdu سے انگلیش میں translate کرنے کے لیے آپ کو tenses کا پتہ ہونا چاہیے اور tenses کے علاوہ بھی grammar کے بہت سے rules سے آپ کو واضفیت حاصل ہونی چاہیے اگر وہ سب کچھ آپ کو آتا ہے tenses آپ کو آتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ rules کا آپ کو پتہ ہے تو یہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا تو یہ as a whole ایک پورا paragraph ہے let us now discuss this paragraph sentence wise اب ہم ایک ایک sentence کو دیکھتے ہیں کہ اسے کس طرح سے بازانی translate کیا جا سکتا ہے viewers اس وقت ہمارا فوکس صرف یہ ایک sentence ہے تعلیم حاصل کرنا ہم سب کا فرض ہے اس sentence کی طرف جانے سے پہلے یاد رکھئے کہ انگلیش میں sentence structure ہوتا ہے s v o o بھی ہو سکتا ہے یہاں adverbial بھی آ سکتا ہے اور compliment بھی آ سکتا ہے لیکن s اور v یہ تلقیب رکھنا بہت ضروری ہے اور یہ بھی سمجھ دیجئے کہ اس v یعنی verb سے مراد دو چیزیں ہیں اگر auxiliary verb یا helping verb ہے تو پہلے وہ آئے گا اور اگر help verb نہیں ہے تو پھر main verb وہ آئے گا اس verb سے مراد یہ دونوں ہیں سب سے پہلے کیونکہ subject میں آنا ہوتا ہے تو ہمیں کسی بھی sentence کو انگلیش میں translate کرنے سے پہلے subject کو تلاش کرنا چاہیے subject کو پہچاننا چاہیے اور subject وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں کسی sentence میں بات کی جاتی ہے لیکن کئی مرتبہ subject کو پہچاننا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر آسان کام یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے work کو تلاش کر لیجئے جب آپ work تلاش کر لیں گے یعنی action تلاش کر لیں گے تو action کا doer جو ہوگا وہ subject ہوگا اور جو action کا recipient ہوگا وہ object ہوگا لیکن ہمیں subject سے زیادہ غرض ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم subject لکھ سکیں تو let's see کہ ہم سب سے پہلے اس sentence میں work کو تلاش کرتے ہیں کہ کیا اس sentence میں کوئی work موجود ہے یا نہیں ہے تعلیم حاصل کرنا ہم سب کا فرض ہے اس میں جب ہم work کرتے ہیں تو اس میں ہمیں main work دکھائی نہیں دیتا اس میں action موجود نہیں ہے اگر یہ sentence اس طرح ہوتا کہ ہم سب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو پھر حاصل کرنا اس میں work ہوتا لیکن ابھی اس میں work type کی کوئی چیز موجود نہیں ہے اگر work نہیں نظر آرہا تو پھر آپ auxiliary work اس میں تلاش کیجئے کہ کون سا helping work ہمیں یہاں لگانا ہوگا تعلیم حاصل کرنا ہم سب کا فرض ہے تو اس sentence میں یہ helping work ہمارے پاس موجود ہے اب تعلیم حاصل کرنا ہم سب کا فرض ہے ہم اس ہے کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ کیا ہے کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس sentence میں ہے سے دو چیزوں کا تعلق ہے ایک ہے تعلیم حاصل کرنا ہے اور دوسرا ہے ہم سب کا فرض ہے تو ہم اسے دونوں طریقوں سے دیکھ لیتے ہیں ہم ان دونوں چیزوں کو سبجیکٹ سمجھ کے دیکھ لیتے ہیں تو پہلا حصہ تعلیم حاصل کرنا ہے تو ہم let's see کہ ہم اسے مثال نمبر ون میں دیکھئے میں نے اس پہلے حصے کو سبجیکٹ کے طور پر لیا to get education تعلیم حاصل کرنا to get education اس کو آپ سمجھئے کہ یہ سبجیکٹ آ گیا is یہ auxiliary work آ گیا to get education is اب اس کے بعد جو حصہ رہ گیا وہ اس helping work کے بعد آ جائے گا کیونکہ اس میں main work موجود نہیں ہے اگر main work ہوتا تو helping work کے بعد main work آتا to get education is the duty of all of us اور اگر میں اس دوسرے حصے کو سبجیکٹ بنا ہوں تو پھر اس سینٹنس کی صورت کچھ اس طرح سے ہوگی it is it is the duty of all of us it is the duty of all of us to get education اب اس سینٹنس نمبر ٹھو کو دیکھئے آج تعلیم کے بغیر کوئی قابل عزت پیشہ اختیار نہیں کیا جا سکتا جب اتنا لمبا سینٹنس آپ یک بار کی دیکھتے ہیں تو جو میں نے پہلے بات کی تھی اسی طرف آئیے اس سینٹنس میں آپ سب سے پہلے verb ڈھونڈیے تو اس سینٹنس میں action ہے اختیار کرنا to adopt یہ action ہے اب دیکھئے کس بارے میں بات ہو رہی ہے کیا چیز اختیار نہیں کی جا سکتی وہ آپ کے سینٹنس کا سبجیکٹ ہوگا کوئی قابل عزت پیشہ اختیار نہیں کیا جا سکتا تو یہی آپ کے سینٹنس کا سبجیکٹ ہوگا سبجیکٹ تلاش کر لینے کے بعد سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ کو ٹرانسلیٹ کیا کوئی قابل عزت پیشہ any honorable occupation یہ سبجیکٹ بن گیا اب جب سبجیکٹ آ گیا تو اس کے بعد helping verb اور verb آئیں گے کیونکہ یہ passive voice سینٹنس ہے کیونکہ اس میں کام ہونے کا ذکر ہے تو اس لیے passive state میں یہ ٹرانسلیٹ ہوگا cannot be passive voice اس کے لیے بی آیا اور passive voice میں ہمیشہ verb کی ثرد فارم استعمال ہوتی ہے تو یہ helping verb اور یہ verb آگئے any honorable occupation cannot be adopted without education سب سے پہلے سبجیکٹ اور اس کے بعد verb آگیا اور باقی جو کچھ بچا وہ verb کے بعد آیا اسی سینٹنس کو ہم ایک دوسر طریقے سے ایسے کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس پارٹ کو without education کو سینٹنس کے شروع میں لے آئیں تو پھر اس کی صورت کچھ اس طرح سے ہو جائے گی without education no honorable occupation can be adopted next sentence دیکھئے یہ بھی قدرے long ہے اور تھوڑا complicated بھی ہے پرانے زمانے کے لوگ بھی ان کی ضرورت و اہمیت سے واقف تھے اس میں بھی سبجیکٹ کو تلاش کرنا مشکل کام ہے سمجھ نہیں آرہی کہ اس میں سبجیکٹ کیا ہوگا کس کو سب سے پہلے لکھا جائے تو وہی بات جو میں نے پہلے آپ سے کہی تھی کہ action کو تلاش کیجئے اس میں action ہے واقف ہونا واقف تھے اب واقف تھے تو آپ اب تلاش کیجئے اس کا تعلق direct کس کے ساتھ ہے کون واقف تھے پرانے زمانے کے لوگ واقف تھے کون واقف تھے وہی اس سینٹنس کے سبجیکٹ ہیں پرانے زمانے کے لوگ the people of the past یہ آگیا پرانے زمانے کے لوگ اس کے بعد helping work یعنی work کا پارٹ آگیا the people of the past were also aware of were also aware of واقف تھے کس چیز سے واقف تھے اس کے لئے off آگیا اور اس کے بعد وہ چیز آگئی جو سینٹنس کا جو پارٹ آپ کا باقی رہ گیا اس کے بعد وہ پارٹ آگیا the necessity and importance of knowledge ضرورت اور اہمیت نیکس سینٹنس اس پراغراف کا تھا دولت کا کوئی اعتبار نہیں تو اب ویورز یہاں پہ یہ بات یاد رکھئے کہ word to word translation ضروری نہیں ہوتی اور نہ ہی ہمیں word to word translation کرنی چاہیے کیونکہ ہر لینگویج کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے بلکہ اس مفہوم کو سمجھئے اس بات کو سمجھئے اور اسے try to express that in the best way جتنے بہترین طور پر آپ اسے بیان کر سکتے ہیں اسے بیان کر دیجئے دولت کا کوئی اعتبار نہیں یعنی دولت ناپائدار چیز ہے آپ دولت پر اعتبار نہیں کر سکتے اس کو کئی طریقوں سے انگلیش میں translate کیا جا سکتا ہے یہاں پہ کچھ مثالیں دیکھئے number one wealth cannot be trusted دولت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا wealth is unreliable دولت قابل اعتبار نہیں ہے یا دولت ناقابل اعتبار ہے یا ہم اسے اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں we cannot rely on wealth next sentence is اس کی چوری کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے اس میں بھی نہ صرف یہ کہ سبجیکٹ ڈھونڈنا مشکل ہے بلکہ action تلاش کرنا بھی مشکل ہے action آسانی سے نہیں مل رہا تو ہم helping work کو دیکھ لیتے ہیں ہے اب اس ہے کا تعلق ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے خطرہ ہے خطرہ رہتا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ خطرہ ہی اس کا سبجیکٹ ہوگا the risk اور خطرہ کس چیز کا ہے اس کے چوری ہونے کا the risk of its being stolen یہ پورا سبجیکٹ بن گیا the risk of its being stolen اس کے چرائے جانے کا خطرہ ہے اس کے چوری ہونے کا خطرہ ہے is always there ہر وقت موجود رہتا ہے اس کو ہم نے اس سینٹنس کے مفہوم کے حساب سے ترتیب دے لیا سبجیکٹ تلاش کر لیا اس کے بعد یہ helping work آ گیا اور باقی جو پارٹ بچا وہ ہم نے اس helping work کے بعد لگا دیا اسی سینٹنس کو ایک اور طریقے سے ہم اس طرح سے بھی translate کر سکتے ہیں there is always a risk involved of its being stolen یہ سکھانے سے بڑھتی ہے اس میں دیکھئے اس میں بڑھتی ہے یہ ورب آ گیا اب کیا چیز بڑھتی ہے جو چیز بڑھتی ہے وہی اس کا سبجیکٹ ہے اس کا اس نے ذکر نہیں کیا اس چیز کا نام نہیں لیا بلکہ pronoun استعمال کیا یہ بڑھتی ہے تو ہم نے it کو سبجیکٹ کے طور پر لیا اور یہ ورب آ گیا it increases یہ بڑھتی ہے سکھانے سے بڑھتی ہے through teaching it increases through teaching it increases if we share it یعنی بانٹنے سے بڑھتی ہے next sentence in بڑی دولت ہے آپ simply یہ بھی کہہ سکتے ہیں knowledge is wealth اور wealth کو آپ trayer سے بھی change کر سکتے ہیں knowledge is trayer خزانہ ہے دولت ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بڑی کو بھی آپ نے ضرور mention کرنا ہے تو پھر ہم add کر سکتے ہیں knowledge is great wealth یا knowledge is great trayer ivers اب چلتے ہیں اس کے last sentence کی طرف پڑھا لکھا آدمی جہاں بھی جاتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے اس میں اگر ہم غور کریں تو اس میں دو clauses ہیں اور clause وہ ہوتا ہے جس کا اپنا verb اور subject موجود ہوتا ہے اگر ہم اس پہلے پارٹ کو دیکھیں پڑھا لکھا آدمی جہاں بھی جاتا ہے تو ہمیں action نظر آئے گا جاتا ہے اور وہ ہے پڑھا لکھا آدمی اس جہاں بھی کو ہم شروع میں بھی لگا سکتے ہیں اور بعد میں بھی لگا سکتے ہیں آئیے پہلے شروع میں لگا گے اس کو دیکھتے ہیں wherever جہاں بھی یہ آ گیا جو ہم نے subject last کیا تھا an educated person اور یہ آ گیا work goes wherever an educated person goes آگے passive voice ہے اس کی عزت ہوتی ہے اس کی عزت کی جاتی ہے he is respected اسی sentence کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں an educated person is respected an educated person subject ہے یہ ہیلٹ مرب آ گیا اور یہ work آ گیا an educated person is respected اور جہاں بھی جاتا ہے اس کو ہم آخر میں لے آئے wherever he goes اردو پیراگراف کو انگلش میں translate کرنے کے لیے چند باتوں کا خیال رکھئے آپ کو tenses وغیرہ کا پتہ ہونا چاہیے اور انگلش کے دوسرے rules کا پتہ ہونا چاہیے لیکن word to word translation نہیں چاہیے ہوتی لفظی ترجمہ نہ کیجئے بلکہ کسی بھی جملے کے مفہوم کو سمجھئے اور پھر اسے اپنے انداز میں بہترین طور پر کہنے کی کوشش کیجئے پیراگراف کو sentences میں divide کیجئے ایک ایک sentence پر غور کیجئے as a whole پورے paragraph کو نہ دیکھئے ایک ایک sentence پر غور کیجئے اس میں action ڈھونڈیے action ڈھونڈنے سے آپ کو اس action کا doer پتہ چلے گا وہ ہی اس کا subject ہوگا سب سے پہلے subject لگائیے اس کے بعد helping work اور work اور باقی جو part بچے گا وہ ان دونوں چیزوں کے بعد آئے گا یعنی work کے بعد ہی آئے گا